بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ Arabic Inter Part 2 Lecture No. 5 گزشتہ لیکچر میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ کے ترجمے اور ان کے مشکل الفاظ کے معانی دیکھے تھے اور یہ سبق جو ہے وہ حقوق العباد کے موضوع پر ہے عزیز طلبہ آج آپ باقی احادیث مبارکہ کو دیکھئے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرْ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو لانت کرے قیلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا گیا يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے لانت کر سکتا ہے قَالَ يَسُولُ الرَّجُلُ آبَا الرَّجُلُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے وَيَسُولُ عَبَاهُ پھر وہ جواب میں جواب میں اس کے باپ کو گالی دے گا وَيَسُولُ عَمُّهُ وَيَسُولُ عَمُّهُ اسی طرح جب وہ کسی کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے يَسُولُ بُقْ کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا اور يَلَعَنُ کا مطلب ہوتا ہے لانتان کرنا عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن حضرت ابوہ جب اللہ کے ساتھ وَو آ جائے تو یہ وَو قسمیہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں اور قسم لے کر بات کو بیان کیا جا رہا ہے لا يُؤْمِن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن تین بارہ علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا گیا قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول کون قال الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی عذیتوں سے محفوظ نہیں لا يَأْمَن جو محفوظ نہیں جار کہتے پڑوسی کو بَوَائِقَهُ قضیتِ تکلیفوں سے عن عبی عیوب الانصاری رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عبو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے لَا يَحِلُّ لِلْرَجُلِ اَنْ يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْكَ سَلَاسَ لَيَعْلِن آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ تر کے تعلق کرے تین راتوں سے زیادہ اس سے بول چال چھوڑ دے يَلْتَقِيَانِ ان دونوں کی ملاقات ہو وَيَعْرِدُوا هَذَا وَيَعْرِدُوا هَذَا یہ مو موڑے یا وہ مو موڑے آب علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَوُ بِالسَّلَامِ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے آپ ان حدیثِ مبارکہ کو غور سے دیکھئے ان کی الفاظ ان کے معانی پر غور سے توجہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حمی و نصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ